نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں شبھانکر مشترہ پتن کا کہہر 43 دن بھی یوکرین پر لگاتار برس رہا ہے روس ایک اکر یوکرین کے تمام شہروں کو کھنڈہار بناتا جا رہا ہے روسی فوج زمین پر یوکرین کی سڑکوں پر قتل عام مچا رہی ہے تو وہیں آسمان سے بھی وہ لگاتار مسائلوں کو برسا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یوکرین کے سڑکوں اور گلیوں میں روسی فوج کا قتل عام لگاتار جا رہی ہے ادھر یوکرین نے ایک بار پھر نیٹو کے دروازے پر دستک دی ہے اور یوکرین کے ودیش منتفی نیٹو مکھیالے گئے اور وہاں پر گوہار لگائی کہ ان کے دیش کو صرف اور صرف ہتھیار دیے جائیں اور یہ ہتھیار بھی یہ دیفنسیو ہتھیار نہ ہو یہ ہتھیار سکت کرنے والے ہتھیار کیونکہ اگر بربرتہ سے بچانا ہے اگر قتل عام سے بچنا ہے تو پھر وہ ہتھیار چاہیے جو نرسنگھار کے خلاف پلٹ بار کر سکیں وہ اس کو قرارہ توڑ جواب دے سکیں تو یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے نیٹو مکھیالے پر پہنچے یوکرین کے ودیش منتری اور ایک بار پھر سے جو شانتی وارتہ کی بات تھی اسے ہٹا کر اسے پیچھے کہیں چھوڑ کر یدھ کی باتیں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں اور یہ تیز اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ پہلے بوچہ میں نرسنگھار ہوتا ہے اس کے بعد آسٹمل کا ذکر آتا ہے اور بعد میں ماریو پول میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یوکرین کے حوالے سے کہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کا قتلیام ہوا ہے ایک ایسا نرسنگھار ہوا ہے جس کی چرچہ ہونی چاہیے اس سمل میں بھی بوچہ جیسی گھٹنا نہیں تھوے حملے بوچہ پر ہاہاکار اور پتن کی بیچیوں پر شکنجا تو یہ چار تصویریں جنگ کے 43 دن کی بڑی اپ ڈیٹ لیکن ان سب کے بیش میں ایک طرف جہاں انٹرناشنل کورٹ میں روس اور پتن پر تمام طرح کے سانکشن انہیں یود کا پرادھی ہونے کا تمگا دیا جا رہا ہے ان پر آروپ لگایا جا رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز اور یوکرین کے حوالے سے تو وہیں دوسری طرف اگر آپ بات کریں گے تو لگاتا جنگ کو لے کر یوکرین دنیا سے گوہار لگا رہا ہے کہ ابھی بھی سمیہ ہے اس نرسنگھار کی جو شروعات ہوئی ہے اس کو روکنے کا سمیہ ہے اگر آپ وقت رہتے مدد کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پلٹوار کر سکیں اور یہ تمام بڑی جانکاریاں یہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو جنگ کے 43 میں دن جب ہم اور آپ چرچہ کر رہے ہیں تو یہ تمام بڑی اور نئی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں اور الگ الگ شہروں کا حال بھی کموبیش ایسا ہی ہے تمام شہروں کا حال بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جانکاریاں بھی ہم دیں گے ہمارے سمواداتاؤں کے ذریعے بھی ہم آپ تک ریپورٹس پہنچائیں گے کیونکہ آپ کے لیے یہ جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ جنگ کے 43 میں دن کیا ہے لیکن فلال آپ کی ٹی وی سکرین پر کچھ گرافکس آنے والے ہیں اور ان گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو یہ دکھائے سمجھائیں گے کیسے یہاں پر الگ الگ شہروں پر حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں تو ودیشی ہتیار پر قرارہ جواب امریکہ سے جیولنگ مسائل جو ہے وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے مدد پہنچنے والی ہے اور ان ہتیاروں کے ذریعے قرارہ جواب دینے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں امریکہ کے ذریعے ہے سوش بلیڈ ڈرون جو ہے جو اس وقت آپ کی ٹی وی پر سامنے نظر آ رہے ہیں ان ہتیاروں کا استعمال بھی اب آگے بھوش میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ مدد ہم دیں گے بریٹین کی اگر آپ بات کریں تو کامی کاجی وہ یہاں پر دینے کی بات کی جا رہی ہے اور بریٹین بھی ان دنیا کے پرمک دیشوں میں سے ہے جو روس کو دنیا میں اب الگ تھلگ کرنے کی بھرسک کوشش کر رہے ہیں ساتھی یوکرین کو ہتیاروں سے لیس کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کی فوج جا کر سیدھے یدھ کر سکے جرمنی کی اگر آپ بات کریں گے تو سٹنگر مسائل جو ہے وہ جرمنی کے حوالے سے دینے کی بات کہی جا رہی ہے جرمنی یہاں پر ان ہتیاروں کو دینے کی بات کر رہا ہے اور سٹنگر مسائل جو ہے اس کا ذکر جرمنی یہاں پر کر رہا ہے اور کون کون سی مسائلیں ہیں اور کون کون سی ہتیار ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے تو دیکھئے سلوواکیا کی طرف سے اس 300 دیفرنس سسٹم یعنی ایک مضبوط دیفرنس سسٹم جو ہے اس کو دینے کی بات کی جا رہی ہے تو چاہے وہ آتمرکشا کی بات ہو یا پلٹوار کرنے کی دونوں طرح کے ہتیار جو ہیں وہ دنیا کے تمام الگ الگ ملکوں سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور ان ہتیاروں کے دم پر اب یکرین کہہ رہا ہے کس نرسنگھار کا بدلہ لیا جائے گا بڑا بدلہ لیا جائے گا